والصلاة والسلام علیہ وسلم 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 عل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹوں اور بیٹیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو رہنما اصول ارشاد فرمائی تھے ان میں سے ساٹھ کی تعداد پولی ہو چکی ہے بقیہ جو اس وقت میرے سامنے کتاب ہے فتح و رزویہ شریف بیس کا عدد میرے پاس باقی ہے لیکن وہ جو ساٹھ تھے وہ بیٹوں اور بیٹیوں سب کے لئے مشترک تھے اور جو باقی بیس رہ گئے ہیں ان میں سے جو باقی بیس ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بیٹوں کے لئے خاص ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کہ بیٹیوں کے لئے خاص ہیں میں آج کی نشست میں ارادہ رکھتا ہوں کہ مختصر ہی ان کو آپ کے لئے بیان کر دوں تاکہ آج یہ عنوان حد تل امکان سمٹ جائے اور اغلی نشست سے ہم اپنے سورہ عصرہ کی اغلی مضامین کی طرف بڑھنے کی کوشش کر سکیں تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹوں کو خاص کر کے لکھنا اور پڑھنا سکھاؤ دوہت اصام بات ہے یہ تو ہم کر رہے ہیں اگر کہ تھوڑا سا ان بیلس ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے پیش نظر جو تعلیم تھی وہ قرآن و سنت کی تعلیم تھی اس وقت پرائمری میٹرک ایف اے بی اے ایم میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں تو جو علوم اس وقت رسول اللہ علیہ السلام کے سینہ نور سے اللہ کے طرف سے اتر کر ہم تک پہنچ رہے تھے وہ مراد تھی رسول پاک علیہ السلام کی تو میں نے کہا کہ چلیں لکھنا پڑھنا تو آپ جان رہے ہیں لیکن وہ نہیں جو کہ رسول اللہ ارشاد فرمایاں چاہتے تھے بلکہ وہ جو آپ کو نوکریاں دلانے کے لئے کارامت ہو سکیں وہ علوم آپ سیکھ رہے ہیں یہ آپ کی خیانت ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آپ نہ سیکھیں ضرور سیکھیں اور سکھائیں لیکن رسول اللہ علیہ السلام جن علوم کی طرف اشارہ فرماتے ہیں بلکہ صراحت فرماتے ہیں انہیں بھی ضرور سیکھنے کا احتمام کریں خاص کر کے بیٹوں کے لئے فرمایا انہیں تیرا کی سکھاؤ اب یہ دو تین چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ زمانہ جہاد کا ہو تو یہ ساری باتیں آپ کو فوراں سمجھ آ جانے والی ہیں لیکن دور حاضر میں آپ جان رہے ہیں کہ جہاد فی الوقت مسلمانوں نے خود ہی اپنی سستیوں کی بنیاد پر بین کی شکل بنائی ہوئی ہے ورنہ جہاد کے بارے میں تو حضور کا فرمان کہ یہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے کفر چونکہ زمان قیامت تک چلنا ہے تو کفر کے ساتھ ایمان کی لڑائی یہ بھی ظاہر ہے کہ آخری سانسوں تک چلنے والی تھی تو اب یہ جو دو تین باتیں ہیں انہیں جہاد کی سینس میں آپ سمجھنے کا احتمام کریں فرمائے کہ اپنے بیٹوں کو تیرا کی سکھانا اللہ جمعہ ارشاد کی ہے اپنے بیٹوں کو سپاہ گری کے اصول بتانا سپاہ گری کے اصولوں میں کیا کیا چیز آتی ہے اس دور میں نیزہ چلانا سکھا دینا تلوار بازی انہیں کرا دینا انہیں دوڑنا سکھانا اور ان کے جسم کے مسلس یہ پختہ ہو جائیں اور پٹھے مضبوط ہو جائیں کچھ ایسا احتمام ان کے ساتھ کر دینا گھوڑا دوڑانا انہیں سکھا دینا اب یہ اس دور میں گھوڑا یا تلوار یا پھر نیزہ یا پھر بھالا یہ جو چیزیں اس دور کی تھیں دور حاضر میں ایک دم سے بدل کر کے تو رہ گئیں کہا جا سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو چلیں موٹسائیکل سکھا دینا یہ تو آپ نہ بھی سکھائیں تو وہ خود سکھ لیتے ہیں چلیں انہیں سائیکل سکھا دینا چلیں آپ انہیں گاڑی ڈرائیو کرنا سکھا دینا چلیں آپ انہیں اسلام میں تو کچھ اچھے کاؤس کے لیے کہا تھا جہاد کی خاطر کہا تھا اعلائق کالیمت اللہ کی خاطر کہا تھا یہ ساری چیزیں آج سیکھی جا رہی ہیں لیکن بالکل ان کے جو نتائج ہیں وہ منفی نتائج کی خاطر سیکھی جا رہی ہیں تو خاص کر کے اب یہاں تک تو آپ شاید مطمئن ہو گئے یا میں نہیں جانتا کہ کیا ہو گئے کہ مولانا یہ تو ہمارے سکھائے بغیاری ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جو بچے خود نہیں سیکھتے ایسے نلائق ہیں ہمارے پتہ آج کل کے جو چیز سیکھنی چاہیے خود وہ خود نہیں سیکھتے مثلا اب میں کہنے والا ہوں بندوق چلے چلانا سیکھ لی غلط ماحول میں جا کر آپ لوگوں نے اسے کچھ اچھی سینس میں سیکھنا تھا چلیں موٹسائیکل سیکھ لی ویلنگ کرتے ہیں تو والدین کو روتا چھوڑ جاتے ہیں پیچھے منفی مقاصد کے خاطر یہ معاملات ہمارے نوجوانوں کے اندر چل رہے ہیں لیکن جو واقعی سیکھنا تھا وہاں پہنچے ہی نہ مثلا کیا حضور فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو خاص کر کے سورة المائدہ کی مکمل تعلیم دینا اب نوجوانوں کہاں چلے گئے آپ بندوق تو آپ نے سیکھ لی اور ویلنگ بھی آپ نے سیکھ لی پستول بھی آپ نے سیکھ لیا اور سارا کچھ ایٹم پر ایٹم آپ نے سیکھ لیا اب بتاؤ سورة المائدہ کی تعلیم بیٹوں کے لیے کہ ایک زمانے تک جو جو احکام چلتے رہے تو اس سورت کے اندر بہت سارے ایسے احکام کے بھئی اب وہ پچھلے ختم تو آج کے بعد یہ ہیں یہ اس طرح کی چیزیں سورة المائدہ کے اندر بہت ساری ہیں چلے میں نے آپ کو بتا دیا جو باپ درجے کے لوگ ہو اپنے بیٹوں کو سورة المائدہ ضرور سکھانا اور جو خود بیٹے درجے کے لوگ اگر آپ محسوس کر رہے ہو کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیں اس لائن پر نہیں ڈر رہے تو یار سورة المائدہ کوئی لمبی سورت تو نہیں ہے لگ بگ یہ لگ بگ یہ پارے کے برابر ہوگی سورة المائدہ لگ بگ یہ پارے کے برابر ہوگی تو دیکھ لو ناظرہ کہ اس میں کیا کیا کچھ ہے سیکھ لو ناظرہ اس میں کیا کیا کچھ ہے اگر کوئی استاد نہیں ملتا تو مجھ سے آپ رابطہ کر لو میں آپ کو تفسیر بتا دیتا ہوں کہ وہاں سے کم از کام آپ اسے پڑھ لیں یہ تو ایک مختصر مرحلہ ہے ایک مختصر نساب ہے وغیرنہ رسول پاک علیہ السلام نے جہاں یہ ارشاد کیا ہے کہ اپنے بیٹوں کو خاص کر کے سورة المائدہ بتانا تو وہاں یہ بھی تو قرآن حکیم ہی کا حصہ ہے کہ پورا قرآن بھی سکھانا وہاں یہ بھی تو حصہ ہے کہ میں محمد کے بیانات بھی سکھانا یہ ساری باتیں ہیں لیکن کچھ تو پہلا قدم اٹھاؤ آپ علم دین کے سیکھنے کی طرف پھر رسول اللہ علیہ السلام نے یہ ارشاد کیا کہ بیٹوں کا خط نہ ذرا اعلان سے کرنا ذرا دھوم دھام سے کرنا اب اس دھوم دھام کا معنی صرف آپ اتنا ہی سمجھیں وہ جو بے جا بہت سارے اخراجات ہیں وہ انوان مراد نہیں ہیں جیسے کہ دیکھیں میں ساتھ میں دین کی حکام کیا تھے جب بچہ اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے بیٹا یا بیٹی تو ساتھ میں دین کی حکام کیا تھے مثلا ان میں ایک یہ تھا کہ نام رکھنا ان میں ایک یہ تھا کہ سر کے بال اتروا دینا ان میں ایک یہ تھا کہ عقیقہ کر لینا اگر جو عقیقہ کر لینا ہے تو ساتھ میں ہی دن میں تو خطنہ بھی کرنا ہوتا ہے اب ادھر عقیقہ کیا ادھر مہمان آ چکے ہیں تو ساتھ ہی خطنہ کروا دینا تو بس ہو گیا اعلان کے یہ جو کہا گیا کہ خطنہ علال اعلان کرانا تو خطنہ علال اعلان کرانے کا مقصد وہ دو تین چار باتوں کو ملا لیا جائے تو وہ پورا ہو جاتا ہے وہ بے شمار قسم کا ہنگامہ کرنا یہ مطلوب نہیں ہے اور یہ مراد نہیں ہے یہ سات باتیں وہ تھیں جو کہ بیٹوں کی خاطر رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں آپ نے محسوس کیا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج یہ عنوان سمیٹ دوں تو بڑے اختصار کے ساتھ میں نے اشاروں میں آپ کو یہ سات قسم کی حقوق خاص کر کے بیٹوں کے حوالے سے بتا دیئے جنہیں ہم ایک بار چلیں پھر دھورا لیتے ہیں اپنے بیٹوں کو خاص کر کے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ لکھنا سکھانا پڑھنا سکھانا تیراکی سکھانا سپہ گری کے گھر انہیں سکھانا سورة المائدہ کی تعلیم انہیں بتا دینا اور اعلان کے ساتھ ان کا خط نہ کرا دینا بیٹیوں کے بارے میں خاص کر کے تیرا کے قریب حقوق ہیں وہ میں آپ کے لئے بیان کرنا چاہتا ہوں ان میں سے کچھ جو پیچھے بھی ابھی تک ستاون بیان ہوئے وہ بھی اور یہ بھی کچھ حقوق ایسے ہیں جو مستحب درجے کے ہیں کچھ حقوق ایسے ہیں جو واجب درجے کے ہیں کچھ حقوق ایسے ہیں جن پر شریعت میں بقیدہ مواقصہ کیا جائے گا اور قیامت والے دین بندے کو اس کا اللہ کی حضور جواب دے ہونا پڑے گا تمہیں بیٹیوں کے بارے میں خاص کر کے پہلا حق جو سرور دعالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں بیٹی نصیب فرما دے تو بیٹیوں کے ملنے پر تم مو نہ بنانا اعظم ترین حکم اور اہم ترین حکم بیٹیاں مل جائیں تو اس پر مو نہ بنانا اور ناخوشی کا اظہار نہ کرنا بہت ساری جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے بیٹیاں میں ایک بار جاننے والے ہوں تو بندہ آتا جاتا رہتا ہے اللہ پاک نے انہیں بیٹی نصیب کر دی تو میں نے اہلیہ سے کہا کہ اب ہمیں جانا چاہیے تو کچھ مبارک بات دے آتی ہیں جا کر انہیں تو کہنے لگے کہ وہ تو اچھا نہیں سمجھ دے کہ بیٹی پیدا ہو تو مبارک بات دی جائے تو پھر آپ جب انہیں مبارک بات دینے جاؤ گے تو یہ تو الٹا وہ تھوڑا سا ہنگامہ یا فتنہ سا ہو جائے گا تو میں نے کہا اچھا مجھے تو اس بات کا نہیں تھا پتا کہ وہ اندر سے اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کو جھٹلا رہے ہیں گھٹیا ہیں گھٹیا ہیں وہ لوگ وہ باپ گھٹیا ہے وہ ماں گھٹیا ہے جو رسول اللہ کی بات کو جھٹلاتے ہیں تمہیں پتا نہیں ہے کہ بیٹی کی شان کیا ہے بتاؤں رسول اللہ علیہ السلام نے جب بیٹی کی شان بتائی ہے تم غریب لوگ کیا جانوں کہ بیٹی کے ملنے سے کیا محسر ہوتا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک بار تم یہ رشاد کر دیا کہ جس عورت کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بیٹی نصیب کرتا ہے تم سمجھ جاؤں کہ وہ عورت بڑی بابرکت عورت ہے بیٹے پر یہ اعلان نہیں ہے بیٹی کے ملنے پر فرمایا کہ وہ بڑی بابرکت عورت ہے سرکار دو عالم کے گھر میں کیا ہوا تھا سب سے پہلے بیٹی ہی تو ہوئی تھی اس کے بعد بیٹی ہی تو ہوئی تھی سرکار دو عالم کو اللہ پاک نے میں کہوں گا کہ اس پہلو میں بھی اور اس عنوان میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ کامل ہمارے سامنے بنایا ہے یہ دیکھو میرے محمد پیارے ہیں ان کو بھی اللہ نے پہلے بیٹی ہی نصیب فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بیٹی کسی کو دیتا ہے تو ساتھ پیچھے پیچھے ایک فرشتہ آ رہا ہوتا ہے وہ اس گھر میں کھڑا ہو کر کہ تو اعلان کرتا ہے کہ اب وہ ہمیں آوازیں نہیں آ رہی ہوتی ہیں رسول اللہ علیہ السلام تو جان سک رہے ہوتے ہیں سن سک رہے ہوتے ہیں ہم تو اور بھی بہت کچھ نہیں جانتے زمانہ ہوا ہمارے دائیں بائیں کندے پر کیوں فرشتہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا کبھی قلم کے چلنے کی آواز نہیں پائی جو مخفی جہان ہے اللہ کا قائم کردہ باہر کے وہ مخفی جہان تو ہے تو جیسے کہ ہمارے گھر میں روزانہ ایک فرشتہ آتا ہے اور موت کا فرشتہ اور یہ آواز دے کر چلا جاتا ہے یہ کیا کر رہے ہو تم میں ان قریب تمہارے گھر میں روح نکالنے کے لئے آنا چاہتا ہوں یہ اعلان کرتا ہے اور چلا جاتا ہے اتنی گرجدار آواز ہوتی ہے ہمیں پتہ تک بھی نہیں چلتا ہے اللہ کا مخفی نظام ہے تو وہ فرشتہ اترتا ہے اور گھر میں آ کر کے تو اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس گھر میں ایک کمزور مخلوق پیدا فرما دی ہے عورتیں کمزور ہیں اللہ تعالی کا بیان ہے تو اللہ نے اس گھر میں کمزور مخلوق پیدا فرما دی ہے اور اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ اے گھر والوں اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ جب تک یہ کمزور مخلوق تمہارے گھر میں رہے گی اللہ تمہاری مدد لازمی فرمائے گا وہ فرشتہ آگر کے تو اعلان کر کے چلا جاتا ہے اس لیے یہ بیٹیوں کے گھروں میں کچھ برکات ایسی ہیں جو محسوس ہو جاتی ہیں اور کچھ برکات ایسی ہیں جو محسوس نہیں ہوتی مجسد ہو جاتی ہیں لیکن محسوس نہیں ہوتی ہیں تو رسول اللہ علیہ السلام نے بیٹیوں کی شان میں یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے تین بیٹیوں کی پرورش کی دین اسلام کے مطابق وہ شخص اور میں محمد قیامت کو یوں قریب قریب ہوں گے بیٹیوں کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور بیٹوں کے بارے میں قرآن بولا ہی تو پتہ کیسے بولا بیٹوں کے بارے میں اگر قرآن بولا ہی ہے تو کیسے بولا فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا یہ جو مال ہے اور یہ جو بیٹے ہیں یہ ادھر ہی کا مال ہے یہ دنیا ہی کا مال ہے اور باپ کے مر جانے کے بعد میں نے ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں جنہیں باپ کا جنازہ بھی نصیب نہ ہوا یہ نہیں کہ وہ تھے نہیں تھے پاس کھڑے رہے لیکن نہیں پڑا انہوں نے کیسا لگا آپ کو یہ جملہ بیٹوں کا حال تو یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے محلے کی کہانی ہے لہور وہ بیٹا گمراہ ہو گیا تو اس نے کہا یہ جنازہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کا باپ مر گیا اور پاس کھڑے ہو کر وہ دیکھتا رہا زمانہ جنازہ پڑھ رہا ہے لیکن اسے جنازہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہوا یہ بیٹوں سے سکھ مل جائے ماں کو اور باپ کو آج کل تو یہ بہت زیادہ قسمت کی بات ہو چکی ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایسے ہی ہوگا جب زمانہ قیامت سے قریب ہو جائے گا بیٹے لوگ بیویوں کی وجہ سے ماں کو اگنور کر دیں گے دوستوں کی وجہ سے اپنے باپوں کو اگنور کر دیں گے البتہ جس بیٹے کو اللہ تعالیٰ مذہب کی سوغات بھی تو ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سات طرح کے لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا ان میں سے ایک ایسا نوجوان بھی ہے ایک پوری کیٹہ گری ہے ایک ایسا گروپ نوجوانوں کا جو جب جوانی کی طرف بڑھا تو اللہ کی اطاعت کی حالت میں جوانی کی طرف بڑھا لیکن یہ تو بہت کم لوگ ہیں الغرس میں نے اور بھی ان تعلیمات رسول پاک علیہ السلام نے بیٹیوں کے متعلق رشاد فرمائی ہیں لیکن ہمارا مقصد چونکہ پورا ہو سک رہا ہے تو اس لئے میں یہاں کہوں گا کہ بیٹیوں کے متعلق پہلی تعلیم یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالی بیٹی نصیب فرمائے تو ناخشی کا اظہار نہیں کرنا بلکہ اگر بیٹے کے ملنے تھے تو میں یہ امید لگی کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارہ ہے میں کہوں گا یوں سوچو بیٹی کے ملنے پر یہ امید لگنی چاہیے کہ ہماری قیامت کا سہارہ ہے یہ سچ بات ہے میرے سرکار کا بیان ہے بیٹا وہ سہارہ بنے کے نہ بنے آپ کو بہتر پتہ ہے تم دنیا میں رہتی ہو تمہیں پتہ ہے کہ بیٹے سہارہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے بیٹا سہارہ بنے کے نہ بنے بیٹی ضرور سہارہ بنے گی کیونکہ اس کے پشت پر رسول اللہ کا بات ہے وہ اور میں محمد قیامت کو قریب قریب ہوں گے اب میرے خیال ہے کہ سمجھ آ جانے چاہیے شعور کھل جانا چاہیے کہ یہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اپنے ماتے پر بھل نہ ڈالا کرو یہ اللہ کی خاص نعمت ہے ہمیں اتنی خاص نعمت اتنی خاص نعمت کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پہلے بیٹے ہی عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے بیٹے ہی عطا فرمائی اور اس کے بعد یہ سلسلہ اولاد کا آگے بڑھتا چلا گیا فرمایا کہ بیٹی کو خاص کر کے سینہ پرونا کاتنا سکھانا سلائی کڑھائی بیٹیوں کو لازمی سکھانا یہ باپوں کی ذمہ داری میں شامل ہے بیٹیوں کو خاص کر کے سورہ نور کی تعلیم سکھانا سورت نور کی تعلیم بیٹیوں کو خاص کر کے بتانا اس میں خان کی زندگی کے بہت سارے احوال ہیں عورتوں کے متعلق کافی سارے اس میں احوال ہیں شادی بیعہ کے متعلق اس میں کافی سارے احوال ہیں پردے بغیرہ کے متعلق اس میں کافی سارے احوال ہیں نظروں کو نیچہ رکھنے کے حوالے سے سورت نور کے اندر بہت سارے احوال ہیں اس لئے خاص کر کے پورا قرآن سکھانا قرآن کا ایک حصہ ہے جو نہیں سکھانا بیٹیوں کو وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اپنے بیٹیوں کو سورت یوسف کی تعلیم نہ دینا یہ خود حضور کا بیان ہے اپنے بیٹیوں کو سورت یوسف کی تعلیم نہ دینا بس تلاوت کریں تلاوت کریں لیکن اس کی تفسیر کی طرف مربانی کرتے ہوئے وہ نہ بڑھیں اس میں آپ کو پتہ میں بتا چکا کیا خور بجا کیا تھی البتہ سورت نور کی تعلیم انہیں لازمان دینا ایک ایسا عنوان جس میں قدیم زمانے میں علماء اختلاف کیا کرتے تھے اور آج ویسے ان کا وہ اختلاف کافی حد تک حالات نے سامنے کیا ہوا ہے کہ ان کی سوچ میں کچھ تو خیر کا پہلو تھا میں انکار نہیں کر سکتا لیکن ان کی سوچ میں کچھ خیر کا پہلو تھا پرانے زمانے میں یہ نظام تھا کہ بیٹیوں کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھاؤ وہ لکھ نہ سکیں کچھ ایسا کرو ان کے ساتھ یہ ایک دور میں یہ علماء کے اندر اختلاف تھا اور ان کی دلیل یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ گناہ کی رغبت میں کافی تیز واقعہ ہوئی ہیں حتیٰ کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے ایک بار اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میں لوگوں کو فساؤں کیسے مجھے کوئی جال دے جال جس کے ذریعے میں لوگوں کو فساؤں تو ربے کا عینات نے جواب میں کہا کہ یہ عورتیں جو ہیں نا یہ تیرے پھندے ہیں ان کے ذریعے تو مردوں کو فسا لیا کرنا تو یہ کیونکہ گناہ کی رغبت میں اگر یہ نہ تیار ہو کر دیں یہ بیوٹی بنا کر کے نہ جائیں یہ باپ پردہ ہو کر جائیں میں تو ان باپوں سے کہوں گا کہ شرم کرو اللہ آپ کو قیامت کو جواب دینا پڑے گا برقے لے کر دیتے ہو اور چہرے پھر بھی ننگے کس لئے برقے لے کر دیتے ہو ان بھائیوں کو بھی شرم آنے چاہیے کہ جن کی بہنیں برقہ پہنتی ہیں لیکن چہرے پھر بھی ننگے برقہ پہنا کر آپ نے کیا مارکہ کر دیا کپڑے تو پہلے بھی پہنے ہوئے تھے جسم تو پہلے بھی چھپا ہوا تھا برقہ کیوں آپ نے پہنوا دیا چادر تو سار پر پہلے بھی ہونی چاہیے تھے یہ برقہ آپ نے کیوں بنا دیا یہ برقہ دور حاضر میں بھیوٹی کا ایک نیا فیشن بن چکا ہے سارا جسم بلیک گورا سا چہرہ نظر آئے الٹا اٹریکشن بڑھ جاتی ہے شیطان جو ہے دعوتِ گناہ میں ذرا اور تیز ہو جاتا ہے شرم کرو برقہ کا مقصد کپڑوں کے اوپر کپڑے لادنا نہیں تھا برقہ کا مقصد تو چہرے کو چھپانا تھا تو میں نے آپ کو مذہب کی بات کہہ دی ہے یہ ہجاب کا جو مسئلہ شریعت پاک کے اندر بیان کیا گیا وہ چہرے کو چھپانا مراد ہے رب کا حینات نے جو کہا نظریں مرد بھی نیچی رکھیں تو بھئی مرد نیچے نظریں نیچے کیوں رکھیں صورت نور کا بیان ہے عورتیں بھی نظریں نیچی رکھیں مقصد کیا تھا یہ چہرے پر جب نظر پڑتی ہے تو شیطان یہ حدیث کے الفاظ کہنے والا ہوں شیطان زہر میں بجا ہوا ایک تیر بندے کی طرف پھینک دیتا ہے جب نظر چہرے پر پڑتی ہے تو بس اگلی ساری کاروائیاں چہرے پر نظر ڈلنے کے بعد شروع ہوتی ہیں اور اگر عورت اپنے چہرے سمیت اللہ کی حکم کی پابند ہو جائے تو اگر کسی بندے کی نظر پڑ بھی جائے تو میں کہتا ہوں کہ فتنہ اتنی جلدی بے قابو نہیں ہو جاتا ہے یہ حسن ہی تو ہے مردوں کا یا عورتوں کا جو ایک دوسرے کے لیے اٹریکٹ فل ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ باپ بھی اللہ سے ڈریں اور وہ بھائی بھی اللہ سے ڈریں کہ جن کی گھروں کی بیٹیاں اور بہنیں برقہ پہنتی ہیں لیکن وہ چہرہ ان کا پھر بھی ننگا ہوتا ہے ویسے اللہ کہے کہ ان بہنوں کو یہ پیغام جب ان کے کانوں سے گزرے تو اللہ انہیں رسول اللہ کی تعلیم کا درد نصیب کر دے کہ میری بہنوں آپ نے چھپایا کیا ہے کیا چھپایا آپ نے کس سے کیا چھپایا چہرہ چھپانا تھا وہ تو پھر بھی آپ کا ننگا ہے یہ برقہ الٹا خرچہ کروا دیا اپنے خامن کا اپنے باپ کا خرچہ کروا دیا اور مقصد کچھ بھی حاصل نہ ہوا برقے کے نیچے کپڑے تھے جسم تو آپ کا پہلے بھی چھپا ہوا تھا تو رسول اللہ علیہ السلام نے تو وہ علماء کہا کرتے تھے کہ چونکہ عورتیں گنان میں یہ آلہِ کار جلدی بن جاتی ہیں یوں جملہ بول لیتے ہیں آلہِ کار جلدی بن جاتی ہیں تو انہیں لکھنا پڑھنا نہیں سکھاؤ اگر یہ لکھنا پڑھنا سیکھیں گی تو اس دور کی کہانی ہے یہ خطوں کتابت کریں گی تو پھر اس کے بعد غلط غلط خط آئیں گے بھی اور جائیں گے بھی میں کہوں گا کہ جو دلیل ان کی تھی تو دعویٰ ٹھیک نہ سہی کہ عورتوں کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھانا چاہیے یہ دعویٰ چلو میں نے مانا کہ اتنا پختہ نہ سہی لیکن دلیل ان کی سہی تھی کہ یہ آج کا جو لڑکیاں میسج کرتی ہیں خط کا تو نظام ہی ختم ہو گیا اور شکر الحمدللہ پڑھتی ہیں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی کون خط لکھے چار دن کے بعد خط جائے گا آٹھ دن کے بعد جواب آئے گا شکر کا کرمہ پڑھتے ہیں چند سیکنڈز کے اندر خط جا رہا ہے اور خط آ رہا ہے تو اس لکھنے کا وہ جو خطرہ تھا علماء کو وہ آج آپ کے محسوس ہو رہا ہے وہ خطرہ جو انہوں نے ظاہر کیا تھا کہ اگر عورتیں لکھنا پڑھنا سیکھ گئی تو میں کہوں گا کہ ایسے دلائل ہیں کہ عورتیں لکھنا بھی سیکھیں پڑھنا بھی سیکھیں لیکن اگر تم کہیں ان کو سمجھا دو نا کہ میری بیٹی تیری عزت پر فاطمہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ تجھے اسمت کا واسطہ اپنی عزت پر پہرہ دینا اپنی عبرو پر پہرہ دینا اور اپنی زندگی کے باریک گوشوں پر پہرہ دینا رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے اگر جو تعلیم ڈیویلپمنٹ دیتی ہے اگر وہ سکھا دی ہوئی ہوئی نا تو پھر امید ہے ایسے پاکیزہ گھروں کی بیٹیاں بھی تو ہیں کہ جن کی باتیں جب سنتے ہیں تو یقین جانو کہ دل سے دعا نکلتی ہے کہ اے بیٹی اللہ پاک تیری قبر نور سے بھر دے اور تیری زندگی برکتوں سے بھر دے تو انہیں اپنی عبر کو کیسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے ایسی بیٹیاں بھی ہیں نا آخر وہ بھی تو ہیں لیکن یہ محول بندے کو خراب کرتا ہے کالیجز کے اندر ہر رنگ کی ہر مزاج کی ہر علاقے کی ہر خاندان کی لڑکیاں جب اکٹی ہوتی ہیں تو انسان مدنیت تباہ ہے مدنیت تباہ ہونے کے معنی یہ پڑھنے سے کچھ سیکھے یا نہ سیکھے لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ کچھ لازمی لے لیتا ہے یہ جو پک پوائنٹ ہے بندے کا ہم مرد بھی ایسا کرتے ہیں عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں یہ کپڑوں والی دکان پر چلے جاؤ تو وہ کہتے ہیں جی وہ جیسا سیشن ٹیلی ویجن میں چلتا ہے تو عورتیں آ کر وہ مانگتی ہیں وہ دو وہ کپڑا دو وہ ڈیزائن دو وہ نیس دو یہ دیکھ کر کے تو سیشن پک کرنا یہ تو مردوں کے اندر بھی ہے عورتوں کے اندر بھی ہے الگ رسمیہ ایک محراب نشین کتنا کو بول سکتا ہے سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے سیکھا لکھنا بھی سیکھا پڑھنا بھی سیکھا اور اتنا سیکھا کہ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت آئیشہ ہی نے بیان فرمائی میں کہوں گا انہیں لکھنا پڑھنا سیکھاؤ لیکن پہلے قرآن و سنت کا لکھنا پڑھنا سیکھاؤ پہلے حدیث شریف کا لکھنا پڑھنا سیکھاؤ تاکہ ان کی روح پر پہرہ بیٹھ جائے سرکارِ دوالم کی تعلیمات کا اور ان کے جسموں پر پہرہ بیٹھ جائے مذہبی اقدار کا مذہبی تعلیمات کا پھر انہیں محسوس ہوگا جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے سے جل جاتا ہے تو بندہ ہر مرد ہو یا عورت ہاتھ کھینچتا ہے تو پھر انہیں پتہ ہوگا اگر ہم ادھر قدم اٹھائیں گی یا ادھر قدم اٹھائیں گے تو آگے آگ نہیں دوزہ کی آگ میں تو پھر وہ اپنی آپ کو سمیٹنے کا احتیمان کر سکیں گی خاص کر کے بیٹھوں کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی دل جوئی ذرا زیادہ کرنا یہ اللہ کی نازم مخلوق ہے ان کی دل جوئی ذرا زیادہ کرنا ان کا دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے یہ حدیث کا بھیان ان کا دل ذرا چھوٹا ہوتا ہے تو واقعی ایسا ہے واقعی ایسا ہے میں آپ کو کل کی کہانی بتا دیتا ہوں رسول اللہ کی تعلیمات کی میرے بیٹے نے اور میرے بیٹی نے چھوٹی بیٹی نے کہیں جھوٹ بولا ہے کہ نہیں بولا مجھے پتا نہیں لیکن اطلاع ہوئی کہ جھوٹ بولا ہے جی میں نے کہتے لے میں تم دونوں سے ناراض بیٹے سے بھی ناراض اور بیٹی سے بھی ناراض گھنٹا گزہ تو بیٹی رونے لگ گئی اور بیٹا اسے بروائی نہیں تھی وہ اگلے دن جا کر اسے معافی مانگی مجھ سے کہ آج کی بار میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں نے حضور کی باب کی صداقت آپ کے سامنے رکھی بیٹیوں کا دل ذرا چھوٹا ہوتا ہے نرم ہوتا ہے وہ گھنٹے باطن ہونے لگے کہ یہ تو بابا ناراض ہو گئے تو بیٹیوں کے بارے بھی حضور نے فرمایا کہ ان کا دل چھوٹا ہوتا ہے ان کی دل جو ہی زیادہ کرنا پہلے حضور نے اتنا کہا پھر اس کے بعد طریقہ بتایا کہ ان کی دل جو ہی کیسے زیادہ کرنی ہے فرمایا کہ جب کچھ ہے گھر میں بانٹو پھل مٹھائی کچھ بھی جب گھر میں بانٹو دو سب کو برابر کانٹے کی طول پر دو سب کو برابر لیکن بیٹیوں کو ذرا پہلے دو یہ حضور نے ارشاد دیا ان کی دل جو ہی زیادہ کرنی ہے میں تھوڑی دے پہلے جو میرے گرمہ گرمہ الفاظ تھے بیٹیوں کے نام میرے بیٹیوں یہ دیکھو یہ بھی تو حضور آپ کی عزت کی خاطر ایسا کر رہے ہیں جس سرکار دولم نے آپ کی اسمت کو بچانے کے لئے کہا کہ اپنی آپ کو چھپا کر رکھو وہی حضور آپ کی طرف داری فرما رہے ہیں کہ بیٹیوں کو ذرا ان کی دل جو ہی کرنی ہے انہیں ذرا پہلے دینا ہے اللہ اکبر میں کہوں گا کہ اس دل جو ہی پر اس سے بڑھ کر تصویر کیا ہو گئی ہے حضور جب سفر پر جاتے تو سب سے مل ملا کر بھلا سب سے آخر میں کس سے ملتے خاتون جنت سے ملتے اور جب سفر سے پرکتے تو سب سے پہلے بھلا کس کے گھر جاتے خاتون جنت کے گھر جاتے اور حضرت فاطمہ تو زہرہ حضور کو کبھی ملنے آتی تو رسول اللہ کھڑے ہو کر کے تو استقبال کرتے اور ماتے پر بہت سا ہی رشاعت فرماتے یہ دیکھیں یہ دل جو ہی ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کے آپ کے قلبِ اتھر سے نکلنے والی روشنیوں کی صورت میں حضور کے خاندان میں بھی دیکھی جا سکتی ہے حتیٰ کہ جب رشتہ کی بات ہوئی تھی حضرت خاتون جنت کی جب رشتے کی بات ہوئی تھی حضرت علی کی طرف سے جب پیغامِ نکاح ہوا تھا تو رسول اللہ علیہ السلام نے خاتون جنت سے جا کر پوچھا کہ ایسے علی نکاح کا پیغام لے کر رہے ہیں تو آپ کیا رائے رکھتی ہو یہ دیکھیں پوچھنے کی حد تک بھی رسول پاک علیہ السلام نے ان کو انوالف کیا تو فرمائیں کہ بیٹیوں کو ذرا سپیشل اہمیت دیا کرو نو برس کی جب عمر بیٹیوں کی خاص کر کے ہو جائے تو ان کے بستر بھائیوں سے بھی الگ کر دو اور باقوں سے بھی الگ کر دو ان کے بستر بلکل الگ کر دو اور خاص کر کے جب بیٹی نو یا دس سال کی عمر میں پہنچ جائے تو حدیث کا بیان یہ ہے کہ ان کی حفاظت اور نگاہ داشت ذرا معمول سے زیادہ کرو ان کی نگاہ داشت ذرا معمول سے زیادہ کرو کتنے شریف خاندان ایسے ہوتے ہیں انہیں کچھ بھی نئی غرض ہوتی گناہوں کے معاملات سے گھر کا محول بڑا نور سے بڑا ہوا ہوتا ہے لیکن جو باہر شیطان رہتے ہیں گلی محلوں میں جو شیطان رہتے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں شریف گروں کے بیٹیوں کو یہ گلی محلوں کے شیطان تنگ کر دیتے ہیں لہٰذا موقعوں کی تانڑ میں رہتے ہیں اللہ ان کی نگاہوں کو بھی باقیز کیا تھا فرما دے اب ان کی خاص نگاہ داشت کرو میرے حضور یعنی کے کیا کریں میرے حضور یعنی کے کیا کریں فرما ہے کہ ان کو چواروں پر اب چڑھنے مت دو چھتوں پر ان کو اب چڑھنے مت دو فرما ہے کہ ان کو فنکشنز میں مت جانے دو اور جب تک تیار ہو کر کسی فنکشن میں جائے نہ جائے اس کی روح راضی نہیں ہوتی جب تک مکمل اپنی بیوٹی کا وہ ابلاغ نہ کر لے لوگوں کے سامنے حتیٰ کہ اگر ہار پہنا ہے تو وہ دوبٹے ہٹائیں گی دیکھو یہ میرا ہار ہے یہ جو وہ گندی کہانیاں ہیں جو ہمارے محول میں چڑھ رہی ہے اور باپوں کو پتہ ہے لیکن پھر بھی آنکھ بند کیے ہوئے ہیں ان بھائیوں کو بھی پتہ ہے کہ میری بہن اس وقت دوبٹہ ہٹا چکی ہے سرکی پوڈر لگا چکی ہے اور سینے پر پڑا ہوا ہار کسی کو دکھا رہی ہے اور پھر بھی خاموش ہیں آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں تو فتنوں کی آنکھ نے تمہارے گھروں کو لپیٹ میں بھی تو لیا ہوا ہے نا وہ ہم میں ہی سے کسی کی بیٹی ہوتی ہے جو بھاگ جاتی ہے ہم ہی میں سے کسی کی بہن ہوتی ہے جو بھاگ جاتی ہے پتہ ہونے کے باوجود آزادی ڈھونڈتے ہیں یہ مولویت کو چھوڑو یہ مولویت نہیں تمہاری بیٹیوں کی عصمت کا بیان ہے اصل میں یہ رسولیت ہے رسول اللہ چاہتے ہیں کہ قوم کی بیٹی کے ساتھ وہ زمانے جاہلیت والا سلوک نہ کیا جائے در میں ایک اہمیت بیان کی جائے رسول اللہ تو یہ چاہتے ہیں تو جو پھر حضور کی اس شفقت بری چادر سے کھنچ کر کے آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو پھر زمانہ اس کی زلت کا نظارہ کیا جاتا ہے ایسا باپ بھی لوگوں کو پھر مو دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے اور ایسی بیٹی بھی پھر لوگوں کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہتی ہے باپ کا بھی قصور ہوا بیٹی کا بھی قصور ہوا بھائی کا بھی قصور ہوا انہوں نے میرے محمد کی مانی ہی کب تھی اعوذ باللہ من الشیطان اقجیب میں ان کو چھواروں پر مت چڑھنے دینا جملہ سننا اگر چھواروں پر بھی مت چڑھنے دینا تو ہر دن بس ٹاپ پر گھنٹہ آنے اور جانے میں انتظار اور بین اقاب اب بتاؤ شیطان کہاں تک آپ لوگ بچو گے کہاں تک آپ لوگ بچو گے دو سال چار سال ایم بی اے ہو رہا ہے پانچ سال چھ سال سات سال آٹھ سال لگ گئے انہیں سٹاپوں پر دھکے کھاتے کھاتے انہیں صدوقیوں میں انہیں گاڑیوں میں آتے جاتے یہ ڈرائیور بھی بدماش ہوتے ہیں سن لو یہ بات یہ ڈرائیور بھی بڑے بدماش درائیور ہوتے ہیں ان ڈرائیورز نے بھی لوگوں کی بیٹیوں کو بھگا کر کے شادی کی ہے آپ کو یہ بات پتا ہونے چاہیے اور پتا ہے اس بات کا آپ کو جب قاریوں کا بیان ہوا تھا میں نے ان کے حوالے سے سخت باتیں آپ کو بتائی تھی اب آپ کی بیٹی جس محلے سے گزر جاتی ہے جس کاری سے گزر جاتی ہے اگر بے نقاب ہوگی بے پردہ ہوگی تو ان گلی محلوں میں آنے والے غریب نواز توڑے ہیں یہ داتا علیہ جویری تھوڑے ہیں امام حسین کے غلام تھوڑے ہیں یہ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں میڈیا نے اور انہیں آگ بہولہ کر دیا ہوا ہے گناہوں کی آگ کے حوالے سے توجہ دے لوگے تمہاری عزت سلامت رہیں گی ایک مولانا کہہ سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں نہ توجہ دوگے میں بددوا نہیں دیتا میں کون ہوتا ہوں بددوا دینے والا لیکن تاریخ کے طلق تجربات آپ جانتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کی اور ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائیں اپنی بیٹیوں کو گانا نہ سننے دینا خاص کر کے بیٹوں کا گانا سننا بیٹوں کا سننا بھی سخت غلط ہے یہ تو نہیں کہ بیٹوں کا رخصت دی جا رہی ہے کہ بیٹیاں نہ سنیں لیکن بیٹے سن لیں کوئی رخصت نہیں ہے لیکن بیٹیوں کے حوالے سے خاص کر کے حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے کرتے تھے کہ ان کے دلوں کے آبگینیں بڑے نرم ہوتے ہیں آپ نے شادیاں کی ہیں بگمات والے ہو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عورت کے اتنی سی تعریف کر دو وہ چھے چھے مہینے خوش رہتی ہے تھوڑی سی تعریف کر دو کہ آپ کے کپڑے بڑے اچھے ہیں تو وہ چھے چھے مہینے بیٹے خوش رہتی ہے گانوں کے اندر پھر سنیں جو ساتھ جاتے ہیں سنائے جاتے ہیں تو پارس آف باڈی کے حوالے بھی تو ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے تیرا دل ایسا ہے تو میرا دل ایسا ہے تو تیری ظلفیں ایسی ہیں تو میرے اعوذ باللہ یہ گانے سننے سے دل منافق ہو جاتا ہے منافقت اگتی ہے دل میں گانے سننے سے منافقت دل میں اگتی ہے بلکل ایسے جیسے پانی سے کھیتی اگتی ہے پانی بہت طاقت فرام کرتا ہے کھیتیوں کو اگانے کے لیے گانے یا دلوں کے اندر منافقت پیدا کرنے کے لیے اگانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں البتہ یہ دیکھیں میرے حضور انسانی نفسیات کو خوب جاننے والے ہیں فرمایا کہ بیٹیوں کو گھروں میں تیار شیار رکھا ہو خاص کر کے جب کوئی نیمان وغیرہ آنے ہو تو انہیں زیور سے آراشتہ کیا ہو حضور احمد علیہ پاکہ زوق میں کسی مرد صحابی سے کہہ دیا کرتے تھے کہ اگر تُو بیٹی ہوتا تو میں تجھے زیور پہناتا اب باس کا تو حضور وہ زوق میں آرہا ہے کہتے تھے ایک سیابی سے کہا تھا اگر تُو بیٹی ہوتی نا تو یار میں دلتا تو میں تجھے چوڑیاں پہناتا تجھے کنگن پہناتا تو بیٹیاں گھروں میں ہوں تو پھر زیور سے آراشتہ رکھو اس پر محدثی نے کہا کہ مانا یہ تھا کہ اب ظاہر ہے کہ ان کی شادیوں کا زمانہ قریب آ رہا ہے تو آنے جانے پر مہمانوں کی عورتیں انہیں دیکھیں گی تو گھر جا کر بات کریں گی نا کہ فلانے کی بیٹی اچھی ہے سلجی ہوئی ہے خوبصورت ہے تب ہی تو رشتے تمہارے گھروں میں آئیں گے تو گھر میں اندر رہتے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام نے مزیجن جانے کا حکم ارشاد فرمایا گھر میں رہتے ہوئے گندہ مندہ نہیں رہنا گھر میں رہتے ہوئے خاص کر کے جب مہمان آنے ہو فی میر کے حوالے سے تو پھر وہ یہ خبریں اپنے خاندوں تک پہنچاتی ہیں کہ فلانے گھر میں اچھی بیٹی ہے تو لہٰذا وہاں رجوع کیا جائے اور بیٹیوں کی شادی کرنے میں تاخیر سے کام مت لو رسول اللہ علیہ السلام کے یہ فرمان میں دو تین نشیستیں پہلے بھی کسی حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا کسی فاسق کے ساتھ بیٹیوں کی شادی نہ کرو خاص کر کے کسی بد مذہب کے ساتھ بیٹیوں کی شادی مت کرو ایسے ایسے کیس میرے پاس آ چکے ہیں کوئی کہتا لڑکی شیعہ ہے کوئی کہتا لڑکا شیعہ ہے کوئی کہتا لڑکی دیوبندی ہے کوئی کہتا وہاں بھی ہے یہ سارے جو جتنے بھی آج کل مرزائی ہے یہ جتنے بھی نظام چر رہے ہیں نسلیں برباد ہو جاتی ہیں نسلیں برباد ہو جاتی ہیں کوئی ایسا بیٹا تراش کرنا جس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہو جس کے دل میں حضور کے صحابہ کی عزت ہو جس کے دل میں رسول اللہ کے اہلِ بیت کا اکرام ہو وہ ان سب ہستیوں کو اپنے ایمان کے حصے شمار کرے اور ان کی براکات کے حصول کو اپنی زندگی کا مطمئن نظر خیال کرے کچھ ایسا پاکیزہ بدمذہب بھی لڑکا تلاش نہ کرنا ان کے لئے یہ دولت کی خاطر شادیاں میں دیکھ رہا ہوں لڑکا بدمذہب ہے لیکن کھاتا پیتا ہے شادیاں ہو گئیں نسل لٹتی ہے تو لٹ جائے بیٹی کو روٹیاں دو کی چار ذرا مل جائیں بیٹی کو ذرا کپڑے اچھے سے مل جائیں زندگی پر کھاتی پیتی تو رہے گی نسل برباد ہوتی ہے تو ہو جائیں نسل کے سودے کر کے تو پھر تم اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہو کیونکہ یہ صاحبِ حسیت لوگ ہیں یہ ہو چکا ہے ان گناہگار آنکھوں نے یہ ایسے مناظر دیکھے ہیں میں کہوں گا ایمان پر تمہیں قسم ہے تمہارے رب کی ایمان پر کبھی سودا نہ کرنا وگرنا نسلیں پیدا تمہارے گھروں میں ہوں گی لیکن مصطفیٰ کریم کی نوکر بن کرنے ان کے دشمن بن جائیں گی حضور کے خاندان کی دشمن بن جائیں گی پر خیر ہے کہ تم یہاں بیٹھے تو سوچ رہے ہوگے واقعی صحیح بات ہے لیکن نہیں صحیح بات تب ہوگی جب اس بھٹی سے آپ کو گزرنا پڑے گا تو اس وقت آپ ہوگے کہ نہیں جی ہم نے بیٹا وہ دراشت کرنا ہے جو رسول اللہ کا نوکر ہو ہم نے بیٹا وہ دراشت کرنا ہے جو کمال درجہ کا مومن ہو جس کا ایمان صحیح ہو جس کا عقیدہ صحیح ہو وہ بھد مذہبی کا شکار نہ ہو بہت جلدی کہتے کہتے ہیں میں نے کوشش کی ہے وہ اسی کے قریب حقوق بیان کر دیئے ان کو سنا بھی جا سکتا ہے دیکھا بھی جا سکتا ہے اب میں اس وقت یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس آیت پر من جملہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کتنی کونششتیں ہم نے سیکھ لی ہیں چالیس ہیں یا پینتالیس ہیں یا پچاس ہیں میرے عرم میں نہیں ہے لیکن میں نے اب اس مسجد کے سامعین پوری کوشش کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ حقوق العباد کیا ہوتے ہیں اس سے پہلے ایک لفظ تھا حقوق العباد ہوتے کیا ہیں میں نے اللہ سے توفیق بانی آپ کو بیان کیا کہ یہ یہ ہوتے ہیں حقوق العباد بھائیوں کے چچوں کے تائیوں کے خالہوں کے پھوپیوں کے سب کے جو غریب کو مجسر ہوا میں نے آپ کے لئے بیان کر دیا اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر و آخر دعوان الحمدللہ